خزینہ میرے پیارے بیٹی کیا ہو گیا تم چل رہی ہے بری طرح خزینہ کب سے ہے یہ حال فوراں خبر کیوں نہیں کی تم نے کل فام صبح کے قریب بخار بڑھ گیا تھا قلیبہ کو بلوایا تھا وہ دیکھ گئی ہے آکر دوا بھی دے گئی ہے ٹھنگ لگ گئی ہے انہیں طبیبہ کو بلا فوراں دایا پہلے خزینہ کو دیکھے گی برفباری میں جو بیچھی رہی میں ابھی بلا کلاتی ہوں طبیبہ کو کیا ہوا مجھے ابھی خبر ملی کیسی ہے خزینہ سلطان خزینہ پوپو اٹھو نا مصطفیٰ دراؤ بیمار ہے بیپوپو انہیں تنگ مت کرو آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی اگر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کیا مر جائیں گی مہی دورہ مصطفیٰ کو لے جاؤ موسیقی 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 سب ٹھیک ہو جائے گا یہ خزا ختم ہو جائے گی لوٹ آئیں گے ہرے بھرے دن نہیں ختم ہوگی گلفان مرتے دم تک یہ خزا مقدر رہے گی میرا شام ہو گئی ہے مصطفیٰ بس کرو ختم کرو کھیلنا مصطفیٰ لگی تو نہیں تمہیں نہیں لگی یہاں ہو مصطفیٰ یہاں کے بیٹھو میرے پاس سر میں درد ہو جائے کا زیادہ کھیلنے سے آج جاؤ بابا بابا خوشی ہو رہی آپ سب کو ساتھ دیکھ کر محل سر آ گیا تو کچھ باتیں کرنی ہے آپ سے والدہ خیر سے جنگ کی روانگی کب ہے جلد ہی روانگی ہے مصطفیٰ میرے شیر حرم تمہارے پاس امانت ہوگا مجھے بھی جانا ہے جنگ پر سنگے خیال رکھے گا حرم کا وعدہ اندہ ہر جنگ پر ہم دونوں ساتھ جائیں گے ذرا وقتر پہنیں گے تلوار کے جہور دکھائیں گے بہت سی جنگیں لڑیں گے مل کر بیٹھ جاؤ کچھ اہم بات کرنی ہے خزینہ شکر ہے تم سے اتیاب ہوگئے والدہ آپ کی اجازت سے خزینہ کیلئے پیری پاسشاہ کے سابزاد محمد حلیمی کا رشتہ دے کرنا چاہتا ہوں بہت مناسب ہے اللہ کرے کہ تم خیریت سے واپس آجا رو دور سے فوراں شادی کر دیں گے لیکن میں روانگی سے پہلے تقریب میں منگنی کا احتمام چاہتا ہوں تیاریاں شروع کر دیں آپ لو میں پیری پاسشاہ سے بات کرتا ہوں جنگ سے باسلامت واپسی پر شادی کر دیں گے خزینہ تم مجھے بہت عزیز ہو تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے آقا کا حکم میری موت کا فرمان ہے گلفام میرا جنازہ ہی اتھرے گا محمد حلیمی کے گھر ایسا نہ کہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی خدارہ روک لے یہ آنسو اس دن سے پہلے اللہ مجھے اٹھالے یہی ہے میرا مقدر موسیقی 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 موسیقی